ایم ڈی وی کے ویڈیوز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عورتوں کے حوالے سے جو جو فیکٹس آپ سننے جا رہے ہیں وہ سالوں کی ریسرچ کے بعد ہی حاصل ہوئے ہیں اس سے فیکٹس جو آپ کو چونکھا کے رکھ دیں گے ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کے صرف دو پرسنٹ عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں باقی عورتیں میک اپ اور دوسری بیوٹی پرو ڈائٹ سے استعمال کرنے کی وجہ سے دلکش نظر آتی ہیں ہمارے ملکوں میں یہ رواج نہیں لیکن امریکہ میں چالیس پرسنٹ لڑکیں شادی کے بغیر ہی بچے پیدا کرتی ہیں دنیا میں نوے پرسنٹ لڑکیں اپنی برا غلط سائز کی پہنتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کپ سائز کیا ہے وہ وہی برا پہن لیتی ہیں جو ان کو مضبوطی سے گرپ کر لیتی ہے عورتوں کی باڈی مرتوں کے مقابلے زیادہ سو آفٹا اور فلیکسبل ہوتی ہے اس کی وجہ قدرت بھی ہوتی ہے لیکن ایک اور ریزن بھی ہے کہ عورتیں اپنی باڈی کی بہت کیار کرتی ہیں ایک اسٹیڈی کے مطابق عورتیں ہفتے میں ساسوں سے زیادہ کیمیکل اپنی باڈی پر اپلائے کر دیتی ہیں جن میں فیسٹ کریم، بریسٹ کریم، ہیر ریموول، شیمپو لوشن کے علاوہ اور بھی بہت سی بیوٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں عورتوں کا دل مردوں کے دل کے مقابلے تیزی سے دھڑکتا ہے ایک عورت اپنی زندگی میں چار سال پیریٹس میں گزار دیتی ہے یوں کہ دنیا کا وہ واحد ملکیں جہاں کی عورتوں کے پاس ایوریج انیس جوڑے شوز ہوتے ہیں لیکن وہ صرف ساتھ جوڑے ہی پہنتی ہیں سائنسدانوں کے مطابق لمبی قد کی عورتوں کو کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ویسے عورتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہو بھی تو چیست کے بجائے عورتوں کو گردن میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے عورتیں ایوریج دن میں دس بار آئینہ دیکھتی ہیں ان کو ہر ایک دو گھنٹے بعد یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں اب کیسی لگ رہی ہیں عورتیں ہر منٹ میں انیس جبکہ مرد دس بار پلکیں چھپکتے ہیں دنیا میں چالیس پرسنٹ عورتیں صرف اس وجہ سے پارٹی پروگرامز میں نہیں جاتی کیونکہ ان کو وہم ہوتا ہے کہ پارٹی میں آنے والی دوسری عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں گی پوری دنیا کے عورتیں مل کے اٹھارہ ٹریلین ڈالر کماتی ہیں جبکہ وہ اٹھائیس ٹریلین ڈالر خرچہ کر دیتی ہیں اب آپ سوچیں گے کمائی اٹھارہ اور خرچہ اٹھائیس ٹریلین ڈالر تو اس کے جواب یہ ہے کہ باقی دس ٹریلین ڈالر ان کے ہزبن یا بائی فرینڈ کے ہوتے ہیں عورتیں مردوں کے مقابلے زیادہ زندہ رہتی ہیں کیونکہ ان کا ایمیون سسٹرم مردوں کے مقابلے زیادہ سٹرونگ ہوتے ایک وقت تھا جب عورتوں کی طرف سے بگلوں کو صاف کرنے کا رواج نہیں تھا عورتیں اس کو بھی اگا کے لمبا کر دیتی تھی جس کو دلکشی خوبصورتی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا انیس سو پندرہ میں پہلی بار بگلوں کو صاف کرنے کا رواج پڑا اپنے عورتوں کی سیکھ سینس تو سنی ہوگی میرا مطلب ہے عورتیں مردوں کے مقابلے اپنے آپ سے بہت باتیں کرتی ہیں ایک یونوستی میں کی گئی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر عورتوں کے عمر ساٹھ سال ہو تو عورت اپنی زندگی کے بارہ مہینے یہ سوچتے ہوئے گزار دیتی ہیں کہ اس کو آج کیا پہننا چاہیے یہ جو بڑی بڑی ہیلز کی سینڈل آپ دیکھتے ہیں اکثر لڑکیاں اپنے آپ کو دلکش بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں اصل میں یہ مردوں کے لیے بنا گئے تھے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پرشن وارئرز نے یہ ہائی ہیل پہننا شروع کیا تھا یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ عورتیں بہت باتونی ہوتی ہیں جی ہاں جناب اب یہ بات ریسرچ نے بھی ثابت کر دی ہے عورتیں پورے دن میں بیس ہزار سے زیادہ الفاظ بول جاتی ہیں جبکہ مرد صرف سات ہزار الفاظ ہی بول پاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہو کہ عورتیں مردوں سے تیرہ ہزار الفاظ زیادہ بول جاتی ہیں عورتیں پورے دن میں دو سے تین بار جھوٹ بولتی ہیں جبکہ مرد پورے دن میں دس سے بارہ بار جھوٹ بول جاتے ہیں ہر چار میں سے ایک لڑکی نے سولہ سے چوبیس سال کی عمر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے جسے بازوں پر کٹس لگانا اور پیار میں ناکام ہو جانا وغیرہ دنیا میں جن لڑکیوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے ان میں پانچ میں سے ایک لڑکی ریگولرلی پورن ویڈیو دیکھتی ہے ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں بریسٹ سرجری کرواتی ہیں ان کے خودکشی کرنے کے تین گنا چانس بڑھ جاتے ہیں لندن میں کی گئی ایک اسٹیڈی کے مطابق برا پہننے والی لڑکیوں کے بریسٹ جلدی دھیلے ہو جاتے ہیں ایڈیوکیشن پر ایک سال ایکسٹرا لڑکی کی انکم میں بیس فیصد تک اضافہ کر دیتا ہے عورتیں مردوں کے مقابلے ٹویلٹ زیادہ استعمال کرتی ہیں اس کے پیچھے عورتوں کا یورین بلیڈ مردوں کے مقابلے چھوٹا ہوتا ہے یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے زیادہ سنسٹیو اور ایموشنل ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی ہیں عورتوں اور ڈراما دیکھتے وقت بھی اداس ہو جاتی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے عورتیں سال میں ستر سے اسی مرتبہ روتی ہیں جبکہ سال میں مرد صرف سات سے آٹھ مرتبہ ہی رو پاتے ہیں ہرے بھرے اور سوانے خوابوں کا تو آپ نے سنائی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کے مقابلے عورتیں زیادہ خواب دیکھتی ہیں اور وہ بھی ڈرونے خواب وہ اکثر دیکھتی ہیں کہ ان کو کوئی مار رہے تشدد کر رہے ان کو اغوا کر کے کوئی لے جا رہا ہے یا پھر ان کا کوئی پیارہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے دوستو آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بیس امیر ترین عورتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس نے یہ دولت خود کمائی ہو یہ دولت ان کو اپنے ہزبن یا فادر یا کسی اور سے ملی ہوئی ہوتی ہے پرانے زمانے میں روم کی عورتیں فوجی سپائیوں کا پسینا خرید کے اپنے جسم پر لگاتی تھی ان کا ماننا تھا کہ اس طریقے سے ان کے جسم میں خوشبو آئے گی اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ریشیا میں آج بھی عورتیں مردوں کے مقابلے بہت زیادہ ہیں لگ بلگ نو میلین عورتیں اور لڑکیاں سنگل رہ جاتی ہیں جن کو کوئی ساتھی نہیں مل پاتا تو اگر آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو ریشیا آپ کے لئے گولڈن آپرچونٹی ہو سکتا ہے جناب کیسی لے گی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو لائک ضرور ضرور کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں